بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی گھیا ٹنڈے کی ریسیپی شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں اکثر لوگوں کو ٹنڈے کھانا پسند نہیں ہوتا ہے آپ اس طرح سے چٹ پٹے مسالے دار ٹنڈے بنائیں گے نا یقین کیجئے اتنے پسند آئیں گے جو نہیں کھاتے ہیں نا وہ بھی ایک بار اس کو ٹیسٹ ضرور کریں گے یہ دیکھنے میں اتنے اچھے لگتے ہیں اور ذائقہ ان کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے چار لیا ہے گھیا ٹنڈا ان کو اچھے سے دھو لیا ہے ان کا چھلکہ اتار لیں گے اور ان کو ہم کیوب میں کٹ کر لیں گے اوئل آپ کم زیادہ لے سکتے ہیں میں نے یہاں لیا ہے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل گیس کو ابھی ہم سلو ہی رکھیں گے ایک ٹی سپون ڈال دیں گے زیرہ زیرہ کو تھوڑا پکنے دیں گے دیکھیں زیرہ پک گیا ہے ہمیں اتنا ہی پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہوگا چند سیکن نہیں پکانا ہے ورنہ جل جائے گا گیس کو سلو رکھنا ہوگا اور اسی بقیر ڈال دینا ہے دو ہری میرچ دو میں نے لسنگ کے جیوے لیے تھے اور آدھا انچ ٹکڑا ادھرک کا لیا تھا جسے میں نے چوب کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے انہیں بھی ہم ایک منٹ قریب پکا لیں گے تاکہ لسن کا جو خوش سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے دیکھیں ایک منٹ قریب اچھے سے مسالے کو پکا لیا ہے اب اسی بقیر ڈال دیں گے کچھ پورڈر مسالے ایک ٹی سپون لیں گے دھنیا پورڈر اور آدھا ٹی سپون لینا ہے حلدی پورڈر اور آدھا ٹی سپون ہی لیں گے لال مرچ کا پورڈر بس انہیں بھی مسالوں کو چند سیکنڈ پکا لینا ہے ایک کھانے کا چمچ پانی ڈال دیں گے مسالہ لگے نہیں اور تھوڑا سا مسالے کو ہم ایک منٹ قریب اور دھون لیں گے اس میں ہم پیاس کا یوز نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا مسالہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کی گریوی ہوتی ہے تھوڑی سی ہمیں تھک چاہیے ہوتی ہے تو ایک کھانے کا چمچ آپ کشکش لے لیں اور اسے پیس لیں تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس سے کیا آپ کا مسالہ اچھا بنتا ہے اور آپ کی جو سالن بنا رہے ہو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے خشکش ڈال کے بھی ہم اسے دو منٹ قریب بھون لیں گے اور گیس کو ہم نے سلو ہی رکھا ہے دیکھیں خشکش کو بھی ہم نے دو منٹ قریب بھون لیا ہے اب اسی بہتر ڈال دینا ہے دو کھانے کے چمچ دہی کیونکہ اس میں ہم ٹاماٹر بلکل بھی یوز نہیں کریں گے اس طرح سے یہ سبزی بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی بنتی ہے جب تک ببل نہ آئے یعنی بوائل نہ آئے دہی کے اندر آپ نے چلاتے رہنا وہنا دہی پھڑ سکتا ہے دہی ڈال کے بھی ہم ایک سے دو منٹ پکا لیں گے دہی کو اب ٹنڈوں کو ڈال دیں گے اور انہیں بھی ہم مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے ٹنڈے ڈالنے کے بعد گیس کو میڈیم کر دیں گے اور دو سے تین منٹ اسی طرح سے مسالے کے اندر ٹنڈوں کو ابھی ہم پکا لیں گے دیکھیں مسالے کے اندر ٹنڈوں کو ہم نے دو سے تین منٹ اچھے سے پکا لیا ہے اب نمک ڈال دیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا جتنا کھانا آپ پسند کرتے ہیں ایک چوتھائی کپ پانی ڈال دینا ہے اور یہ وہی پیالی جس میں میں نے دہی لیا تھا اور اس کو بوائل آنے دیں گے اور کور کر دیں گے اور انہیں پکنے دیں گے ابھی ہم پانچ سے چھے منٹ پانچ سے چھے منٹ کے بعد چیک کریں گے آیا ٹنڈے گلے ہیں یا نہیں اگر نہیں گلے ہیں تو ہم مزید ایک سے دو منٹ اس کو اور پکنے دیں گے کیونکہ یہ ٹنڈے جلدی گل جاتے ہیں ٹنڈوں کو پکنے میں دس منٹ لگیں اور دیکھیں ٹنڈے اچھے سے گل گئیں اگر آپ نے گریوی والے رکھنے ہیں تو اس وقت آپ گیس کو بند کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بھنے ہوئے بنانے ہیں تو آپ انہیں تھوڑا ڈرائی کرنے ہیں مسالے کو میں اسے بھنا ہوا نہیں رکھوں گی پس تھوڑا سا مسالہ اس میں ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مسالہ بھی موجود ہے بینہ پیاز کے اور بینہ ٹاماتر کے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار ٹنڈوں کا سالن بنتا ہے اسی بہتر ڈال دینا ہے تھوڑا ہرادنیا ہرادنیا ڈال کے بھی تھوڑا مکس کر دیں گے گیسو کر دیں گے بند آپ اسے بنائیے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اکثر لوگ ٹنڈے کھانے پسند نہیں کرتے اس طریقے سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو یہ ٹیسٹ بہت پسند آئے گا اور آپ اسے ضرور بنانا پسند کریں گے ایک بار بنانے کے بعد دوبارہ ضرور بنائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنتا ہے